محر کا ڈیر بجرے دو بجرے اور ابھی تیار ہوئے اسلام علیکم آج جی ایت دوسرا دن اور ابھی سارے کاموں سے فارغ ہو کر تو میں نے یہ شیٹ ماسک لگا لیا ہے اور بڑی سکن جو ہنا بہت اچھی ہو جاتی ہے میک اپ کرنے سے پہلے یہ لگا لیں تو تھنڈا کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا فریج میں اور ابھی جو ہنا میں نے اس کو پلائے کر دیا ابھی اس پچیسمنٹ کے لئے چھوڑوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آج ہے جی عید کا دوسرا دن اس وقت دوپہر کا ڈیڑھ بجرہ دو بجرے اور ابھی تیار ہوئے کیونکہ عید کا دن بھی چاند رات بھی اتنی مصروفیت لیٹ نائٹ سونا پھر صبح اوٹ نورہ آج میں جا رہی ہوں اپنی امی سے عید ملنے آوٹ آف سٹی یعنی کہ مانسیرہ جا رہی ہوں اور تیاریاں جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی جانے سے پہلے چاہے ایک دن کے لیے جائے سارے کام چھوٹے چھوٹے برطن واش کرنے ہر چیز سمیٹنی ظاہر ناشتے کروا کہ سارا کچھ وہ کام کر کے ابھی فارغ ہوئی ہوں فٹا فٹ سے تیار ہوئی ہوں یہ میرا عید کا دوسرے دن کا ڈریس ہے اور کمپلیٹ اس کی محلوک آپ کو دکھاتی ہوں اور آج جہاں پر خیر میں عید ہوگی ان سب کو عید مبارک لیکن لیٹ عید مبارک پہنچے گی کیونکہ عید کے اتنے بیزی ڈیس چل رہے ہیں کہ ولاغ ایڈٹ کرنا اور وہ ڈالنا مشکل ترین کام ہے تو ابھی بھی کیونکہ امی کی طرف جا رہی ہوں تو پھر وہ کل انشاءاللہ واپس ہوں گے اور ولاغ تو ضرور ریکارڈ کروں گی بناوں گی بھی لیکن کیا ہے کہ اس کو اپلوڈ کرنے کا یا ایڈٹ کرنے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا تو بس جیسی بھی ویڈیوز ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن پلیز ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تو بس ابھی ہم نکلنے لگے اور یہاں سے میں اپنا ولاغ آج کا سٹارٹ کیا ہے تو بس پر چلتے ہیں بچوں کے بھی ڈریسز میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ مریم کا آؤٹفٹ ہے یہ اس نے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا لیکن پہنا نہیں تھا پہنا جو ہے وہ آج ہے یہ والا ڈریس اید کے سیکنڈے کا آؤٹفٹ ہے مریم کا اور سجل نے جوتے آپ بھی نہیں پہنے یہ سجل کا ڈریس ہے اور یہ بھی بہت خوبصورت ڈریس لائم لائٹ سے لیا تھا یہ سجل کے ایرنگز ہیں اور یہ ہو گیا سجل کا ڈریس بہت خوبصورت پورے پونے دو گئے بس ابھی فائنلی جو ہے نا نکلنے لگے ہیں چلتے ہیں پھر چلیں آؤں گاڑی بھی گندی ہو رہی ہے رات کو بارش ہوئی ہے اور ابھی جانا آمنا میں نے تمہارا کلپ بنانا تھا تمہاں کدھر بیٹھ گئی ہو کپڑوں کا چاہر اکسی ہو چلتے ہیں ایک ہی ایرنگز ہیں میرے پاس ہیں تو بہت سارے لیکن یہ میرے ہر کپڑوں کے ساتھ پیش کر جاتے ہیں اور میں نے زیادہ جیولری نہیں لی تو کل بھی یہی پہن لیے تھے آج بھی یہی پہن لیے تھے بہت پرانے لیکن بہت خوبصورت ہے موسیقی 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 گے تھوڑی دیر ایک گھنٹا رکیں گے پھر امی کی طرف جاؤں گی ویسے تو گڑبا جیت کے پہلے دن چلی جاتی ہیں پنڈی لیکن ازفہ وہ نہیں گئی ابھی کل جائیں گی کیونکہ میرے فادر انلاؤں کل آ رہے عمرے سے تو وہ کل ہی جائیں گی تو پھر ملاقات ان سے ظاہرہ ملنا ملانا کرنا تھا یہ تھی تو پھر پہلے ہم ادھر آ گئے اور اب ان سے ملیں گے پھر اس کے بعد امی کی طرف جاؤں گی ملیں گے پھر اس کے بعد امی کی طرف جاؤں گی تو ابھی آنے سے پہلے میں نے ان کو بلکل بھی نہیں بتایا تھا کہ ہم ان کی طرف آئیں گے بس ہاں اتنا ہی تھا کہ کھڑے کھڑے تھوڑا ایک گھنٹا رکیں گے اور چائے ان کو میں نے کہا تھا بس چائے پیئیں گے ابھی انہوں نے اتنا کچھ رکھ دیا تھا یہ چکن روست تھا کیک بسکٹ مٹھائی وغیرہ اور پھر ساتھ ہی نا بھی بھناوا گوشت بڑے مزے کا انہوں نے بنایا تھا وہ بھی لے کر آ گئی تھی حالانکہ کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی نا تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے چکتے چکتے یہتنا زیادہ ہو جاتا ہے لیکن کیا ہے کہ جب اتنے پیار سے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے تو پھر بندہ کتنا انکار کرے پھر کھانا ہی پڑتا ہے لیکن یہ تھا کہ چائے بہت مزے کی تھی چائے شاہے ہم نے پی فریش ہو گئے پھر زرہ چائے پی کے میں پہنچائی ہوں اپنی امی کے گھر یا امی کی گلی اور یہاں پہ ہم چلتے ہیں اب اوپر کو طرح کیا ہے اسلام علیکم ایت советوالے اچھوں کی دھی یہ جو سے ہے والور گرل اور گرگفر یہ غریب ہے ہم نے کسی بچی کو دیکھ رہا ہوں اللہ شکم اچھا جی تو شام کو جب ہم آئے اور اس کے بعد تو بس بیٹھ کے باتیں شاتیں گپ شپ مجال ہے جو کوئی چیز ریکارڈ کرنے کو نہ تو دل کرتا نہ یاد آتا ہے تو ابھی یہ صبح مارننگ ہو گئی اور ابھی ناشتہ بن رہا ہے امی پراتھے بنا رہی تھی پیڑے انہوں نے بنا کر رکھے ہوئے تھے تو بس یہ لاسٹ والا پراتھا تھا اور ساتھ انہوں نے بھی چکر بنا دیا تھا سلام علیکم امید کا تیسرا دن صبح ہو گئی ہے اور آج کبھی کا جو بلوگ امی کے گھر سے سٹارٹ کیا ہے ناشتہ بن رہا ہے ابھی پھر ناشتہ بغیرہ کرتے ہیں سارے گیارہ بارہ بجنے والے دھوکتی تیز سامنے پڑھ گئی ہیں روشنی ہاں واپر مقدار میں اینس لی ہے لائٹ آنکھوں میں پڑھ رہی ہے تو تیار شہر ابھی نہیں ہوئے دیکھتے ہیں آج گھر واپس پہ جانا ہے میری آنکھیں یہ کر رہے ہیں دیکھو بی بی کو دیکھو یہ کیا کر لیا ہے ناشتہ لائے نا یہ دیکھو کس کی طرح دیکھ کے آنس رہی ہے انس رہی ہے انس رہی ہے انس رہی ہے انس رہی ہے بی بی ناشتہ لائے نا یہ میں نےسا کہ آنس کو گئی ہے یہ میری ستور مجھگا ہے مہم معلوم بتایا کہ کون لائے ہیں کیا چیز فاتما کو کون لائے ہیں مہم بیٹھ کے بتاو یہ ایدر آؤ ایدر آؤ ایدر آؤ اس کے ناؤن دیکھو اس کے نیڑ کس کٹیں پھانک بڑے ہیں اس کو بی بی کو کون لے کی آئی ہے بی 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 بارس بی بی بیش کوئی چاوڑی چاہیچے گارہ کا دنیاo انمارا ہاتھ نہ چاوڑنا고ست والو اچھے یہ لو چابی ہمارا ہاتھ کھولو ہاتھ کھولو ہاتھ میں اچھے 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 جن لے گیا بھوتھ لے گیا بس ابھی جو ہے ано واپسی کا تمام ہاتھ ہمارا جان رہے ہیں پر پر پی director اور اور اتنا ہی شورٹ ٹائم پیریڈ کے لیے آئے ہیں یہاں پر آؤنا تو اتنے سارے گھر ہیں اتنے رشتے دار ہیں لیکن امپوسیبل ہو جاتا ہے میرے لیے سب لوگوں کو ملنا یا تو بس تھوڑا سا ٹائم تھا ہم اسے ملی ایک بہن آئی تھی اس سے ملاقات ہوئی ہے پھر اب دوسری آئی نہیں زفایت پہ تو بس اب واپسی ہماری انشاءاللہ گھر جا رہے ہیں اور آج ایت کا تیسرا دن ہے تو کپڑے وغیرہ کوئی چینج نہیں کیا جن کپڑوں میں رات کو سوئے تھے وہی امی کے گھر آ کے اتنی ریلیکسیشن ہوتا ہے مجال ہے جو کپڑے بدلنے کا دل کرتا ہے یا پہننے کا امی کہتی ہے لے کے اتنے سارے آتے ہیں ان کو پہنتے ہو نہیں تو بس لے کے آ جاتے ہیں پہنتے کل جب بس تیار ہو کر آئے اس کے بعد ابھی نا ابھی کچھ بھی نہیں چینج کیا کہ گھری جانا ہے تو کیا چینج کرنا بس بیسے ہی ہیں تو بس اب چلتے ہیں گھائے انشاءاللہ پہ پہنچت کچھ بھی نہیں کیا جتنا کامفرٹیبل ہوتا ہی اچھا لگتا ہے تو بس اب چلتے ہیں بادل آئے میں موسم بہت اچھا ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور موسم آج کل اتنا حسین ہے جب کل ہم آ رہے تھے تو بھی بادل آگے تھے راستے میں موسم بہت اچھا تھا اور ابھی جب ہم واپس جا رہے ہیں تب بھی موسم بہت حسین حسین موسم ہے اچھا موسم ہے بادل آئے میں اور اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ سارے مناظر اتنے حسین لگ رہے ہیں پجڑ پجڑ گئے ہم سفر میں پھر یہاں پر ریسٹ ایریا پر ہم نے سٹیک کرنا تھا کیونکہ بچوں نے واش روم وغیرہ جانا تھا اور ہم نے پینی تھی چائے کیونکہ اس وقت چائے کا ٹائم تھا موسم بہت اچھا تھا تو چائے تو لازمی ہے نا وہ تو پھر مست ہے پینہ اور یہ تھا کہ اچھی چائے مل جائے تو یہاں پر پھر یہ کوئی ٹک خیبر ریسٹورنٹ تھا ان کی چائے بہت مزے کی تھی چائے ہم نے پہلے منگوائی پھر چیک کی کہ یہ نا اکھے کوئی یہ ہوتا ہے نا اکثر دودھ میں سے سمیل آ رہی ہو یا چائے اچھی نا لیکن بڑی بہترین قسم کی چائے تھی پی کر مزہ آ گیا تھا سکون مل گیا تھا یہ چائے بہت مزے کی تھی اور ان کے کپ اتنے خوبصورت اوپر پرنٹ ہوئے تھے بڑے مزے کی لگ رہے تھے تو بس پہلا گھونٹ میں یہی چیک کر رہی تھی اور زبان بھی جل گی تھی تھی گرم گرم پی کر تو یہاں پر گڑو بجی لوگ بھی نکل آئے تھے انہوں نے بھی پنڈی جانا تھا راست میں یہاں پر رکے تھے تو ہم لوگ آپس میں یہاں پر پھر تھوڑا سا گپ شپ کر رہے تھے کیونکہ سب نے نماز بھی پڑھنی تھی نماز بھی پڑھنے چلے گئے تھے اور اس کے بعد اب واپس آگے ہم پنڈی تو بس آپ سے چاہوں گی جازے دومیں یاد رکھے گا اللہ حافظ تو بس آپ سے چاہوں گے